السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور اللہ بلہ سے دعا ہے آپ سب کے لئے آسانیہ تقسیم فرمائیں آج ایک نولج کی بات ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ میرے دوست بھائی دو سال کا ایک سال کا تین سال کا دپلومہ کرنے جاتے ہیں وہ بھی یہ چیز دیکھتے ہوگے ان کے تھیوری میں آتی ہوگی یہ چھوٹی سی نولج کی بات ہے کہ انٹرنل کا بیسٹن انجن اور ایکسٹرنل کا بیسٹن انجن ان میں کیا ڈیفرنٹ ہے کچھ فرق ہے ان دولوں میں آج تک جتنیں importante انجن ہیں وہ دو طرح کے انجن ہیں یا تو وہ انٹرنل کا بیسٹن انجن ہے یا وہ ایکسٹرنل کے بیسٹن انجن ہے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہوں انٹرنل کے بیسٹن انجن کیوں میں ہے جو ہمارے نئے انجن آرہاں جتنے بھی انجن ہیں وہ انٹرنل کے بیسٹن انجن ہیں جو فیول کے جنے کا عمل ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے جو فیول کا جلنے کا عمل ہے جن کا کمبیسچن جو ہوتا ہے جن کا فائر جو ہے وہ اندھر ہوتا ہے جس کو ہم دمکہ بولتے ہیں وہ اندھر ہوتا ہے سلنڈر کے اندھر ہوتا ہے جن کا فیول سلنڈر کے اندھر ہوتا ہے جن کا فیول سلنڈر کے اندھر جلتا ہے وہ انٹرنال کمبیسچن اندھر ہوتا ہے اور جو ایکسٹرنال کمبیسچن اندھر ہوتا ہے یہ اندھر ہوتا ہے جو پرانے اندھر ہوتا ہے سٹیم انجن ان کے دیکھا آپ نے باہر آرک جلائی جاتی تھی ان کے نیچے آرک جلا کے اور اندر وہ پریشر بنتا تھا اسے جو آپ کے پسٹن اس کو روٹیٹ کروایا جاتا تھا جن میں سپارپلگ نہیں تھے ہوا کرتے ہیں نیچے نکڑی سے آرک جلایا جاتا تھا اور انجن میں وال ہوتا تھا تو یہ تھی پرانی جو سٹیم انجن ہوا کرتے تھے یہ وہ انجن ہے جو جن کا فیول کا جلنے کا عمل جو باہر ہے یہ اندر باہر ہوتا ہے اندر باہر ہے باہر آن جلا کے تو ہم جو اسے طاقت میں ہیا کرتے تھے طاقت دیتے تھے یہ تھے ایکسٹرنل کمیسر انجن اور انٹرنل کمیسر انجن جو جو ہمارے نئے انجن ہے بائک میں کار میں جو بھی ہے وہ انٹرنل کمیسر انجن ہے جن میں سپارپلگ لگاتا ہے فیول کے جلنے کا عمل ایر اور ہوا ایک ہی دفعہ سلنڈر کے اندر جاتی ہے تو ہم کمپریس پر پہ اسے اپنے پاور لیتے ہیں یہ ایکسٹرنل کمپیسر انجن تھے اور یہ ایکسٹرنل تھے یہ پرانے جو سٹیم انجن ہوا کرتے تھے یہ وہ والے انجن ہیں تو یہ بہت ایک نوزکی بات تھی سوچا آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کر دوں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ